بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور یونیک سٹائل کے چکن سٹیم روست کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بلکل دےگی سٹائل کا یہ چکن سٹیم روست بن کر ریڈی ہوگا کسی بھی بڑے ریسٹورنٹ سے کم نہیں تیار ہوگا اس لئے اس ریسپی کو آپ نے مکمل فالو کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے تو چلی آئیے اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر میں نے فور تھائی کے پیسیز لے لیے تھے چکن تھائی پیسیز ہیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑی تھوڑی سی فیٹ جو ہے وہ رہنے دییا ہے مکمل فیٹ جو ہے وہ میں نے نہیں اتاری کیونکہ جب یہ اپنی فیٹ کے اندر پک کر ریڈی ہوگا تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بنے گا اب اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کٹس لگا لینے ہیں کٹ آپ نے بہت ہی اتیاد کے ساتھ لگانے ہیں جو اس کا مین جوائنٹ ہے وہاں پر آپ نے دیپ کٹ لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو دیپ کٹ لگا لینے ہیں اب اسی طرح سے آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کٹس لگا لینے ہیں جب آپ نے کٹ لگانا ہے تو دیپ کٹ لگائیے گا تاکہ مسالے کی میرینیشن جو ہے وہ اندر تک جائے اور چکن جو ہے وہ ٹیسٹی اور مزیدار سا بن کر ریڈی ہو اگر تو آپ کو گھر میں کٹ لگانے آتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں ورنہ آپ مارکٹ میں ہی چکن والے کو کہہ دیں کہ وہ چکن تکہ کے کٹس لگا دے تو وہ بھی لگا دیتے ہیں اسی طرح سے میں ون بائی ون سب کے اوپر کٹس لگا لوں گی یہاں پر میں نے سارے چکن کو ریڈی کر لیا ہے کٹس لگا کر اب آ جاتے ہیں اس کی میرینیشن کی طرف بڑا سا بول لے لیں اس کے اندر آپ نے ایک کپ کے قریب یوگرٹ ایٹ کر دینی ہے یوگرٹ کوشش کیجئے گا تھوڑی سی کھٹی ہو اب اس کے اندر آپ نے 4-5 ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا لیسن شامل کر دینا ہے اس کو آپ نے فائن پیسٹ نہیں بنا کر شامل کرنا بلکہ موٹا موٹا سا کوٹ لینا ہے وہ شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر آپ نے half cup سرکا ایڈ کر دینا ہے سفیہ سرکا ایڈ کیے میں نے یہاں پر 1 ٹیبل سپون اس کے اندر آپ نے چار مسالہ ایڈ کر دینا ہے half teaspoon اس کے اندر نمک شامل کر دیں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے mix کر لینا ہے نمک کی quantities میں کم رکھی ہے کیونکہ ہم نے اس کے جو next مسالہ تیار کرنا ہے اس کے اندر بھی ہم نے نمک شامل کرنا ہے اب آپ نے اسی طرح سے one by one سارے pieces کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس marination کے اندر دہی کے اندر ہم نے جو سرکا اور لیسن شامل کیا ہے یہ چکن کی اپنی smell کو ختم کر دے گا اسی طرح سے آپ نے اس کے جو cuts لگایا اس کے اندر بھی marination اچھی طرح سے لگا دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دہی ہے وہ کافی پتلا ہے بہت زیادہ تھکی دہی آپ نے اس کے لیے استعمال نہیں کرنا اس کی consistency آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے one by one سارے thai کے pieces کو marination کے اندر رکھ دینا ہے اس کو میں تقریباً دو سے تین گھنڈے کے لیے fridge کے اندر رکھوں گی cover کر کے چیکن کو آپ marination کے لیے پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے پوری رات رکھنے سے یہ چیکن جو ہے وہ بہت ہی soft اور مزے کا بن کر ready ہوگا یہاں اور میں اس کو cover کر کے تقریباً تین گھنڈوں کے لیے fridge کے اندر رکھ رہی ہوں تو چلیے یہاں پر اس کے dry masالے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 2 table spoon لال میچ کا powder لیا ہے اور 2 table spoon اس کے اندر میں نے چلی flakes ایڈ کیے ہیں دونوں کو mix کر کے آپ نے plate کے اندر شامل کر دینا ہے 1 and a half teaspoon اس کے اندر میں نے نمک شامل کر دیا ہے 1 teaspoon اس کے اندر چار مسالہ جائے گا 1 tablespoon اس کے اندر تکہ مسالہ ایڈ کر دیجئے گا 1 pinch اس کے اندر yellow food color ایڈ کر دیں 2 tablespoon اس کے اندر دنیا اور zira powder ایڈ کر دیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائی مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اور ہاتھوں کی مزے سے اچھی طرح اس کی مساج کرنی ہے تاکہ مسالہ پورے چکن کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں جو اس کے اندر ہم نے کٹس لگا اس کے اندر بھی آپ نے مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا دینا ہے تاکہ چکن بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا ریڈی ہو یہاں پر ون بائی ون میں سارے اس پیسیز کے اوپر مسالہ اپلائے کر دوں گی جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ ان فور پیسیز کے لیے بہت ہی بہترین مسالہ ہے یہاں پر چاروں پیسیز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ میں نے بٹر پیپر لکھ دیا اس کے اندر بٹر پیپر کے اندر چکن کو سٹیم کرنے کا طریقہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزیگا ہے اس سے آپ کی چکن بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ریڈی ہوگی اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک بٹر پیپر اس کے اندر رکھ دیا ہے سیکنڈ بہت ہی بٹر پیپر لوں گی اس کے اندر میں نے اسی طرح سے پھلا دینا ہے اس ریسپی کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی بھی ریسپی بلکل ایسے ہی بنے گی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سا چکن بہت ready ہو گا بٹر پیپر کے اندر رکھ جب ہم چکن کو سٹیم کریں گے تو اس کا فلیور بہت ہی مزی ہو جائے گا اسی طرح سے آپ سارے پیسز کو ایسے ایسے پیسز کو اوپر نیچے کر رکھنا بلکہ اسی طرح سے کھڑا کر پیان کے اندر رکھنا ہے کیونکہ اوپر نیچے رکھ کر جب آپ اس کی کوکنگ کریں گے تو آپ کو فلیور اور ٹیسٹ نہیں ملے گا چکن کی بھی کنڈیشن ویسی نہیں ہوگی جیسے ہمیں چاہیے یہاں پر میں 4 پیسز اس کے اندر ایڈ کر ہے اور آپ دیکھیں گا کتنے مزیدار سی ہماری چکن جو باقی کی میرینیشن بھی آپ نے اسی طرح سے اس کے اوپر ڈال دی ہے اب ایک اور بٹر پیپر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اوپر سے کور کر دی نا ہے تا کہ جو بھی سٹیم بنے پیپر کے اندر ہی رہے اور ہمارا چکن جو بہت ہی جلدی سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے اب آپ چکن کو سٹیم کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کو آپ ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزیدار آئے گا یہاں پر جو یوکرٹ بچ چکی تھی اس کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے اس کو آپ نے استعمال میں نہیں لانا اس کو ہم نے cover کر کے تقریبا 10 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اس کے باد 25 منٹ کے لیے ہم نے لو فلیم پر رکھنا ہے تاکہ چکن جو اچھی سوفٹ ہو جائے 25 منٹ کے بعد نظر آرہی ہے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوک ہو چکی ہے ہم نکال کر چیک کر لیتے ہیں یہاں پین کے اندر پانی نظر آرہا ہوگا اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے چولے کی فلیم آپ نے ہائی پر کر لینا ہے چکن بھی کافی سوفٹ ہو چکی ہے جیسے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا میں اس کو ایک کھلے مو والے پین میں شفٹ کر دوں گی اس کے اندر آپ نے 1 table spoon butter ڈال لائے اور اس کو دونوں بلکل بھی ضرور کی جی گ یہ پر میں آپ کو چکن جو وہ تھوڑی سی توڑ کر چیک بھی کر دی ہوں کہ کتنی سوفٹ اور ٹینڈر ہماری چکن جو اس کے ساتھ ویوورز اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیار مجھ جائیے گا یہ آپ کی مزیدار ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ